ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفر المظفر کے دوسرے عشرہ کا بہت خاص عمل آپ کو انائت کرنا ہے جس کی بدولت اللہ تبارک وتعالی آپ کو اولاد رحمت والی برکت والی عطا فرمائے گا اور اگر اولاد آپ کی ہے تو آپ کی اولاد کو آپ کا تابدار اور محب بنائے گا یہ بڑی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو ایک تو اللہ اولاد سے نوازے جن کے پاس اولاد نہیں ہے آپ ان سے قدر پوچھیں روتے ہیں ہمارے پاس آل کر مرد اور خواتین ہمارے سامنے آ کر اتنی افسردگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے دس سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہے الحمدللہ جب ہم خاص ان کو کچھ عامال وظائف تعویز دیتے ہیں قرآنی عامال اور اللہ جب ان میں سے کسی کی جلد خوشخبری اولاد کی ظاہر کر دیتا ہے تو اس وقت اس کی خوشی جو ہے دیکھنے کے قابل ہوتی ہے تو اس لیے اولاد اللہ دے گا یہ عشرہ ضائع نہ کریں مظفر ہے یہ یعنی یہ بلندی دیتا ہے آپ اولاد نہیں ہے تو اللہ اولاد سے نوازے گا اور اگر اولاد ہے تو اس عمل کی بدولت اللہ آپ کو اولاد کی خوشیاں دکھائے گا اولاد کو آپ کا تابع دار بنائے گا اولاد سے آپ کو فیض نظر آئے گا آپ کا صدقہ جاریہ بنے گی ایسی اولاد اللہ سے نہ مانگیں جو آپ کا جنازہ بھی نہ پڑ سکے اسے نوازے جنازہ ہی نہ آتی ہو آج بہت بڑی تعداد مرد اور خواتین کی مجھ سے اکثر رابطہ کر کے مل کر روتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہیں بیٹا بیٹی گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں سلام بھی نہیں کرتے ہمیں ایک خاتون آکے میرے پر رو پڑی کہ مجھے آج بیٹے نے اتنا مارا دکھے دے کے گھر سے نکال دیا بڑی عورت رو رہی تھی تو یاد رکھیں یہ تو انسان کہلانے کے لائک ہی نہیں ہے اولاد جو ماں واپ پہ اس طرح ظلم کرتی ہے دل تو ان کا ہے ہی نہیں پتھر ہے وہاں لیکن آپ یہ عمل کریں اللہ آپ کی اولاد کو تابع دار بنائے گا اگر اولاد نہیں ہیں تو اولاد عطا فرمائے گا اور آپ کا دل مطمئن پر سکون ہوگا اپنی اولاد کے متعلق یہ عمل قرآنی ہے اور سفر کی دس طریق سے آپ نے گیارہ طریق سے شروع کرنا ہے اور بیس طریق تک اس عمل کو کرنا ہے اب آپ دن میں کریں یا رات میں آپ کو رخصت ہے اجازت ہے آپ نے جو ہے یہ عمل سفر المظفر کی گیارویں تاریخ سے لے کر بیسویں تاریخ تک رات یا دن میں جس لمحے چاہیں آپ کر سکتے ہیں آپ نے روزانہ سورہ احکاف چھبیسوہ پارہ سورہ احکاف کے دوسرے رکوع کی پہلی چار آیات ہیں چار آیات کو روزانہ یارہ مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے روزانہ یارہ مرتبہ پڑھنا ہے سیکنڈ رکوع سورہ احکاف اور اس کی سیکنڈ رکوع کی چار آیات یارہ مرتبہ روز پڑھ کے دعا کرنی ہے اگر اولاد کو دم کر کے کھلا پلا دیں تو اور اچھا ہے اور اگر اولاد اللہ سے چاہتے ہیں تو میاں بیوی دم کر کے پی بھی لیں دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالی اولاد اتا فرمائے گا اولاد کی خوشیاں اتا فرمائے گا راحتیں اتا فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم